دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں اسٹرہ مارک ٹو مسیل کے بارے میں کچھ نئی اپڈیٹس آئی ہیں اور ٹوین اینجن ٹیک بیس فائٹ ایک راپٹ کے بارے میں کچھ نئی اپڈیٹس آئی ہیں ابھی ایران کے چبھار پورٹ کے ساتھ جو ریلوی لائن چلنے والی تھی اس میں جو انڈین انویسمنٹ ہونے والی تھی اس سے اب ایران نے انڈیا کو باہر کر دیا ہے ایران کا کہنا ہے کہ ایران اس ریلوی لنگ کے اوپر اکیلا کام کرے گا ان سب بھی نئی ڈیویلمنٹس کے اوپر ہم آج بات کریں گے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انڈینئر فورس نے حال ہی میں 248 اسٹرہ مارک ون بیونڈ ویجر رینج ایٹ و ایر مسائلز کا آرڈر دیا تھا جن کی میکسیم رینج ایک سو دس کلومیٹر ہے ابھی ہمارا دیش ان گنی چونی کنٹریز میں سے ایک ہو گیا ہے جو کی لانگ رینج ایٹ و ایر مسائلز کو بنا چکی ہیں ابھی تک 50 پری پرڈکشن اسٹرہ مارک ون مسائلز انڈینئر فورس نے آرڈر کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد اب انڈینئر فورس کے لیے اور انڈینئر نیوی کے لیے 248 اسٹرہ مارک ون بیونڈ ویجر رینج ایٹ و ایر مسائلز کا آرڈر دیا گیا ہے یہ مسائلز سب سے پہلے سکھوئی تھا ٹی ایم کی آئی میں لگائی جائیں گی اور اس کے بعد میک 29 یو پی جی اور لسی ایت جس مارک ون اے کرافٹ میں لگائی جائیں گی ابھی تک دی آرڈیوں نے اسٹرہ مارک 2 مسائلز کو لے کر کوئی بھی نئی اپ ڈیڈ نہیں دی تھی اور انہوں نے اس مسائلز کی رینج کو بھی کنفرم نہیں کیا تھا لیکن اب انہوں نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ اس نئی مسائلز کی زیادہ لبی رینج ہوگی اور اس میں زیادہ فیول کیرنگ کپیسٹی ہوگی اس کے ساتھ ہی اس میں ایک نئی کنیشنل موٹر لگائی جائے گی یہ مسائل ایسی کیویبیلٹی والی ہوگی کہ یہ امریکن اے ایم وان ٹونٹی ڈی مسائل اور چائنہ کی پی ایل فیفٹین مسائل کے ساتھ کمپیربل ہوگی اور ان سے سپیریر ہوگی ایسا پہلی بار ہے کہ دی آرڈیوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اس مسائل کی رینج 160 کلومیٹر سے لے کر 180 کلومیٹر تک ہوگی لیکن اس مسائل کی ایکچول رینج جو کی اس کی اصل میں رینج ہے وہ نہیں بتائی گئی ہے کیونکہ یہ رینج ابھی بھی سیکرٹ ہے اس طرح مارک 2 مسائل کو امریکن اے ایم وان ٹونٹی ڈی جس کا نام سی ایٹ بھی ہے اس کو دھیان میں رہ کر بنایا جائے گا یہ مسائل امریکن اے اے ایم وان ٹونٹی سی فائی مسائل سے زیادہ سپیریر ہے اور اس کی رینج 160 کلومیٹر سے لے کر 180 کلومیٹر تک ہے اس سے پہلے جو ہماری اس طرح مارک 1 مسائل وہ امریکن اے 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 ایم وان ٹونٹی سی فائی مسائل کو دھیان میں رہ کر بنائیں گئی تھی اور یہ جو نئی مسائل ہوگی یہ سی ایٹ مسائل کو دھیان میں رہ کر بنائیں جائے گی اس طرح مارک 2 مسائل میں امپرووڈ ہائی اینگل آف بور سائٹ کیویبیٹی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس میں جیم ریزسٹنس بھی زیادہ ہوگی اور اس مسائل کو آسانی سے جیم بھی نہیں کیا جا سکے گا اس میں ڈیول پلس موٹر ہوگی جسے اس مسائل کی رینج کو بھی بڑھا دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کا نو ایسکیپ جون بھی زیادہ بڑھا ہوگا چائنیز پیل فیفٹین مسائل بھی ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کرتی ہے اور اسی ٹکنالوجی کا استعمال اب اس طرح مارک 2 مسائل میں بھی کیا جائے گا ابھی تک اس مسائل کی ٹائم لائن کے بارے میں کوئی بھی جانکاری اویلبل نہیں ہے لیکن ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ جو سالڈ فیول ڈیکٹڈ ریم جیٹ مسائل ہوگی جسے کی ایس ایف ڈی آر بھی کہا جاتا ہے وہ مسائل اس طرح مارک 2 مسائل سے بعد میں آئے گی اور اس کا نام اس طرح مارک 3 ہوگا ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح مارک 3 مسائل اگلے دشک میں پرڈکشن میں انٹر ہوگی ایس ایف ڈی آر مسائل جہاں اس طرح مارک 3 مسائل کی رینج کو 70 کلومیٹر سے لے کر 340 کلومیٹر تک بتایا جا رہا ہے جانے کہ اس مسائل کے رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی اور اس میں ایر بریتھنگ ریم جیٹ پرپرشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ اس طرح مارک 2 مسائل میں کننیشنل ڈیور پلس موٹر کا استعمال کیا جائے گا جس میں تھرست کائٹرنگ کنٹرول بھی ہوگا اس نئی مسائل کے آ جانے کے ساتھ ہماری ایر فورس کی کیویبیلٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی اور جو چائنیز پیل 15 مسائل کی ہماری ایر فورس کے گینسٹ ایج تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی ابھی تک جو ہم رافیل ایک رافت فرانس سے خرید رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں میٹی اور مسائل ملنے والی ہے جس کی رینج چائنیز پیل 15 مسائل جیسی ہی ہے لیکن وہ مسائل ہمارے دوسرے فائٹر جیٹس میں نہیں لگائی جا سکتی ہے تو اس نئی اس طرح مارک 2 مسائل کے آ جانے کے ساتھ ہم اپنی جیدہ کیویبل مسائل کو سبھی فائٹر جیٹس میں استعمال کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی اب ایسی خبر آئی ہے کہ ہمارا ٹوین اینجن ڈیک بیس فائٹر ایک رافت نیوی میں دوزر بتیس میں شامل ہوگا اور میک ٹوینٹی نائن کے ایک رافت دوزر چونتیس میں ریٹائر ہوگا نیوی کو امید ہے کہ ٹوین اینجن ڈیک بیس فائٹر ایک رافت دوزر بتیس تک تیار ہو جائے گا اور انڈین نیوی میں انڈیکٹ ہو جائے گا اور یہ ایک رافت رشین مک ٹوینٹی نائن کے ایک رافت کو ریپلیس کرے گا مک ٹوینٹی نائن کے ایک رافت دوزر چونتیس تک ریپلیس ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی تک ہماری نیوی رشین اوریجن کیریئر آئینس وکر مدیتے کا استعمال کرتی ہے اور ہمارا سب سے پہلا انڈینس ایک رافت کیریئر وکرانت بھی دوزر بائیس تک انڈیکٹ ہو جائے گا جب دوسرا کیریئر شامل ہو جائے گا تب انڈین نیوی کو زیادہ فائٹر جیٹس کی ضرورت ہوگی اس لئے انڈین نیوی ایک نیا 57 کیریئر بیسٹ ٹوین انڈین فائٹر اے کرافٹ کا ٹینڈر بھی سامنے لے کر آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اگر ٹوین انڈین ڈیکٹ بیسٹ فائٹ اے کرافٹ جلدی ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو شاید انڈین نیوی یہ نیا ٹینڈر سامنے نہ لے کر آئے حالانکہ یہ جو نیا فائٹر جیٹ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اس بھیٹ کے کان کچھ دیری آ رہی ہے کیونکہ ابھی بھی کچھ اینلیسٹ کا کہنا تھا کہ اس نئے فائٹر جیٹ کے لیے جدہ بھیٹ اویلپل نہیں ہوگا کیونکہ ADA اور HCL کے پاس پہلے سے ہی بہت سارے فائٹر جیٹ ڈیویلمنٹ پروگرام چل رہے ہیں اس نئے فائٹر جیٹ کی ڈیویلمنٹ کے لیے فنڈ ایلوکیٹ ہو جانے کے بعد نیوی کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچے گا کہ وہ 57 کیریر بیسٹ فائٹر اے کرافٹ فارم کمپنی سے خریدے اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈیا نیوی اپنی 57 کیریر بیسٹ فائٹر اے کرافٹ کے ریکوائرمنٹ کو کم کر دے اور بہت کم نمبر سے فائٹر جیٹ باہر سے خریدے اسے پہلے پچھلے سال ہمارا نیول لائٹ کومیٹ اے کرافٹ LCA آئینس وکرمندیتے کے اوپر سکسیسفل لینڈ بھی کر پایا تھا اور ٹیک آف بھی کر پایا تھا اس فائٹر جیٹ کی سکسیسفل لینڈنگ کے بعد اب اے ڈی اے نے ایک نئے ٹوین انڈیا ڈیکو بیسٹ فائٹر اے کرافٹ کو پرپوز کیا ہے جسے کہ ہماری ڈیفینس منسٹری نے کلیر بھی کر دیا ہے ابھی تک جو خبری آئیں ہیں اسے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نیا فائٹر جیٹ دوزر شبیس تک تیار ہو جائے گا ابھی تک ہماری نیوی تقریباً فورٹی فائیو ریشن منگ ٹوینٹی نائن کے اے کرافٹ کو اپریٹ کر رہی ہے لیکن یہ اے کرافٹ دونوں کیریئر سے اپریٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی انڈیا نیوی نے اس سے پہلے جو ریکویسٹ فر انفرمیشن جاری کی تھی اسے بوئنگ اور ڈیزولٹ ایویشن نے ریسپانڈ کیا ہے بوئنگ نے اپنے اے فائٹن سپر ہارنٹ فائٹر اے کرافٹ کو افر کیا ہے اور ڈیزولٹ ایویشن نے اپنے رافیل مرین فائٹر اے کرافٹ کو افر کیا ہے دونوں کمپنیز نے کہا ہے کہ ان کے فائٹر جیٹس سکائی جیمپ کیریئر سے اپریٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا آنیس رکرمندتے اور وکرانت اے کرافٹ کیریئر دونوں ہی سکائی جیمپ کنفیگریشن والے ہیں اس سے پہلے ہماری انڈیا نیوی کے ایک ٹیم بھی امریکن نیول اے سٹیشن میری لینڈ کو ویزٹ کرنے والی تھی جہاں پر انہیں ایف ایٹ ان سپر ہارنٹ کی کیویبیٹس دکھائی جانی تھی لیکن یہ ویزٹ چائنیز وائرس کیا جانے کے کارڈ ڈیلی ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی ایران کا اب کہنا ہے کہ وہ ریلویر لنک پروجیٹ کو لے کر ہمارے ساتھ کام نہیں کریں گے ایران نے اب انڈیا کو چبھار ریل پروجیٹ سے ڈروپ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈیا نے انہیں ٹائم پر فنڈنگ جاری نہیں کی ہے اور وہ اس کے لیے بہجہ دیری کر رہا تھا ابھی سے چار سار پہلے انڈیا نے اور ایران نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا جس میں چبھار پورٹ سے لے کر جہے دن تک ایک ریلویر لنک بنایا جانا تھا جو کہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہے ایرانین گورنمنٹ نے اب فینصہ لیا ہے کہ وہ اس پروجیٹ کو لے کر خود کام کریں گے اور انڈیا سائیڈ کے درف سے فنڈنگ نہ آنے کے کارن وہ اب اس پروجیٹ کے اوپر اکیلے کام کریں گے پچھلے ہفتے ایرانین ٹرانسپورٹ اینڈ اربن ڈیویلمنٹ منسٹر محمد ازلامی نے ٹریک لنگ پروسیس کو شروع کیا تھا جس میں 628 کلومیٹر لمبا چبھار جاہی دن ٹریک لائن بشائی جانی تھی اس ریلویل لائن کو جرنج تک ایکسٹینڈ کیا جانا تھا جو کیف گانستان کے بارڈر کے اوپر ہے ابھی ان کا کہنا ہے کہ وہ اس پروجیٹ کو لے کر اکیلے کام کریں گے کیونکہ انڈیا سائیڈ نے ابھی تک اس کے لیے کوئی بھی پیسہ ریلیز نہیں کیا ہے اور اس کے لیے وہ 400 ملین فنڈ اپنے ایرانین نیشنل ڈیویلمنٹ فنڈ سے لیں گے اور اس پروجیٹ کو پورا کریں گے یہ ڈیویلمنٹ تب آئی ہے جب چائنہ نے ایران کے ساتھ ایک بہت بڑا 25 یئر لمبا 400 بلین ڈالرز کا ایک سٹریڈجک پارٹنرشپ ڈیل فائنلائز کر لیا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ اسی ڈیل کے کارن انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنے پلانٹس کو ڈراب کر دیا ہے اس سے پہلے جو ہمارے بیچ اور ایران کے بیچ اگریمنٹ ہونے والا تھا وہ اصل میں تین دیشوں کے بیچ ہونے والا تھا جو ایران انڈیا اور افغانستان تھے اس سے ایک نیا ٹریڈ روٹ کھولا جانا تھا جو کہ افغانستان سے لے کر سینٹر ایشیا تک جانے والا تھا لیکن اس سے پہلے جب امریکہ نے ایران کے اوپر کیٹسا سینکشنس لگائے تھے کہ جو بھی دیش ایران کے ساتھ ڈیل کرے گا اس کے اوپر سینکشنس لگائے جائیں گے تو تب امریکہ نے ہمیں کچھ راحت دی تھی کہ ہمارا دیش چبار پورٹ کے ساتھ ریلوی لائن بشا سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہماری انڈین ریلوی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اس پرجیکٹ کے اوپر اس لیے کام نہیں کر پائے ہیں کیونکہ انہیں اس کے لیے ایکویمنٹ سپلائرز اور پارٹنرز نہیں مل رہے ہیں کیونکہ سب ہی کو ڈر ہے کہ امریکہ انہیں ٹارگٹ کر سکتا ہے اس سے پہلے ہمارے دیش کو ایران سے آئل ایمپورٹس کو بہت کم کرنا پڑا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ امریکہ ان کے اوپر سینکشنس نہ لگا دے چلیئے آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ جس ویڈیو